بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے امیز زائد علی ایم لیکچر این مزورو جی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں اپنے اسٹورنٹس کو میسج دینا چاہتا ہوں کچھ اسٹورنٹس بار پر مجھے میسج کر رہے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سب ہمیں کچھ آئیڈیاز دیں کیونکہ انٹری ٹیسٹ کی ڈائیٹ انونس ہو چکی ہے تو اس حوالے سے وہ کچھ آئیڈیاز لینا چاہتے تھے تو میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی سٹورنٹس ہیں اور جو انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اس بار تھوڑا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ ہمارے پاس جلدی انونسمنٹ ہو گئے اس کی آٹھ سبتمبر کو غالباً ٹیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بلکہ ہوگا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں سب سے پہلے تو اپنے کورس کو کمپلیٹ کریں ڈینشن نہیں لیں خود کو پریشر پوکر کی طرح جو ہے پریشر میں مت ڈالیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ سٹیڈی کریں جتنا ہو سکے آپ اپنا کونسپٹ کریں اور کوشش کرو کہ جو سبجیکٹ آپ کو انٹریسٹ دے رہا ہے اس سبجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ایٹی جو امار پاس سکور ہے بیالوجی اور سکسٹی امار پاس کیمسٹری کے ہیں جس میں فارٹی کے فیزکس کے ہیں اور ٹوینٹی انگلیش کے ہیں تو آپ کوشش کریں کم وقت میں آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو آپ نے پڑھنا کیسے میں آپ کو چھوٹا سا آئیڈیا دیتا ہوں آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے آپ وہ چپٹر سیلیکٹ کریں جن کو ابھی تک آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے پہلے آپ ان کو پڑھیں ان میں سے جو اہم اہم چیزیں ہیں جو خاص چیزیں ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو انا امپورٹنٹ ہے ان کو جو انا آپ لوگوں نے انڈرلائن کرنا ہے ان کو آپ لوگوں نے جو انا انڈرلائن کر کے پھر اس کو اپنے روائز کرنا ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ کافی اسٹورنٹس اس بات پر کنفیوز جائیں کہ سر ہم کون کون سے چپٹرس پڑھیں دیکھیں ہیں اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کون سے چپٹرس پڑھیں جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں کوشش کرو کہ آپ زورو جی سیکشن جو ان میں سے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اور ایک سلیبس بھی آپ کا دیا گیا اور اس سلیبس کو آپ بھی فالو کریں رٹے سے بچیں یہ جو آپ کے پاس ڈکیٹس آئیں یا کچھ چیزیں ہیں کافی اسٹورنٹس اس کو رٹا لگاتے ہیں رٹے سے بچو کونسپٹ اپنا کیلئے کرو جتنا ہو سکے بار بار لکھو اور بار بار اس کو پڑھو اور ٹیسٹ لینے کے خود کو ٹیسٹ ہونا مسالہ ایک چپٹر آپ نے پڑھے لیا اسی چپٹر کے آپ ایم سیکیوز بننا ہے اسی چپٹر کے بیچ بھی اس میں سے ایم سیکیوز نہیں کریں اس کو پھر حل کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے صبح کی ٹیم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے آفظہ دیز ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے بعد قرآن کی تلاوات کریں اس کے بعد آپ اپنا پڑھا ہی کریں کیونکہ صبح کی ٹیم ہم جو بھی چیز پڑھتے ہیں وہ ہمیں ایزلی یاد ہو جاتے ہیں ہم بھولتے نہیں ہیں اپنے پوشش کریں پریشن نہ دیں جتنا پریشن لیں گے اتنا جو اخصان چیزیں وہ آپ کے لئے مشکل بن جائے گی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو کہ کافی سٹورنس کو فیل ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ سر کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے پلیز الکے کے جی کو چھوڑ دیں لوگ کیا کہیں گے اس کو آپ نے چھوڑنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے صرف یہ کہنا ہے کہ میں پڑھ کر جا رہا ہوں پڑھ کر جا رہی ہوں میں اچھلا کامیاب ہو کر رہا ہوں اور جو نہیں ہوتا ہے کامیاب آپ کے پاس اپرچونٹی بہت زیادہ ہیں ایک اگر اللہ تعالی اپرچونٹی آپ سے ملس ہو جاتے تو دوسری اپرچونٹی آپ کے لئے ضرورتہ کھٹا رہی ہوں تو فیلورٹی جو ہے وہ اپنے سام کو سکسیز ہی سکھاتی ہے تو اپنے پریشر نہیں لینا ہے آپ نے ریلیکس ہو کر پڑھنا ہے اگر آپ کے حق میں ہے اگر آپ نے پاس ہونا ہے تو کوئی بھی آپ کی جو کامیابی ہے وہ کوئی بھی نہیں روک سکتا وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی تو آپ بے فکر ہو کر کسی بغیر کسی پریشر کے آپ نے سٹیڈی کر رہی ہیں اور کوشش کرو کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ تیاری کر رہی ہوں میں یا تیاری کر رہا ہوں میں انشاءاللہ میں ہو جاؤں گا نہیں آپ نے کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں بند کر رہوں گی یا میں ٹیسٹ پاس کر رہوں گی آپ بلد کسی ڈر کے بغیر کسی ڈر کے آپ جا کے ٹیسٹ دے دیں اگر آپ کی نصیمہ ہوا تو آپ ضرور جائیں گے تو یہ میرا میسیج آپ لوگ کے لئے تھا انشاءاللہ بیسٹ آف لک فاری وول آپ کو کوشش کریں آپ تیاری کریں انشاءاللہ میری دعائیں میری نیک تمنہ ہیں آپ لوگوں کو ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ جا کے کامیاب ہو جائیں God bless you Thank you very much